السلام علیکم بیورز ویلکم ٹو می چینل ایم اے سردو لٹریچر امید ہے کہ آپ سب ٹک ٹاک ہوں گے بیورز آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے مشتاق احمد یوسفی پہ مشتاق احمد یوسفی جن کا نام ہماری ذہنوں میں آتے ہی سب سے پہنی چیز جو ہماری ذہن میں آتی ہے وہ ہے مزاہ نگاری یعنی کہ اردو عدب میں جب بھی مزاہ نگاری کے بات ہوتی ہے تو پہلا نام جو ہماری ذہنوں میں گردش کرتا ہے وہ ہے مشتاق احمد یوسفی مشتاق احمد یوسفی کے تصانیف ان کی ابتدائی زندگی ان کی تعلیم ان کا بھارت سے ہجرت کر کے پاکستان آنا آج کی ویڈیو میں ہم یہ تمام چیزیں اس پر ڈسکس کریں گے چلیے وقت ضائع کی بغیر اپنے لیکچر کا آگاز کرتے ہیں مشتاق احمد یوسفی چار ستمبر انیس سو تئیس کو بھارت میں پیدا ہوئے جیپور سے ان کا تعلق تھا لیکن بطور مزاہ نگار انہوں نے خود کو پاکستانی کہلوانا زیادہ پسند کیا اور تقسیم ہند کے بعد بھارت کو جو نبسان ہوا ان میں مشتاق احمد یوسفی کا ہجرت کر جانا بھی ہے یوسفی بہت سے قومی اور بین الاقوامی مالیاتی اداروں کے صدر بھی رہے سن 1999 میں حکومت پاکستان کی جانت سے انہیں ستارے امتیاز ملا پھر سن 2002 میں پاکستان کا سب سے بڑا تعلیمی اعزاز نشانی انتیاز سے نوازا گیا مشتاق احمد یوسفی بینکر تھے عوامی اور تعلقات عامہ کی آدمی نہیں تھے وہ لکھتے تو بہت کم تھے لیکن میار پر ہمیشہ نظر رکھتے تھے جی ویورز اب ان کی ابتدائی زندگی پر آتے ہیں جیسا کہ میں نے پہلے ذکر کیا کہ ان کا تعلق ہندوستان کے شہر جیپور سے تھا اور ایک تعلیم یافتہ خاندان سے تعلق رکھتے تھے ان کے والد عبدالقریم خان یوسفی جیپور بلدیا کے صدر نشین تھے اور بعد میں جیپور قانونساز اسمبلی کے سپیکر مقرر ہوئے مشتاق احمد یوسفی نے راج پتانہ میں اپنی ابتدائی تعلیم مکمل کی اور بی اے کے ڈگری حاصل کی بعد ازہ آگرہ یونیورسٹی سے فلسفے میں ایم اے کیا اور علیگرڑ مسلم یونیورسٹی سے وقالت کی ڈگری حاصل کی تقسیم ہند اور قیام پاکستان کے بعد ان کا خاندان سرحد پار کی شہر کراچی میں منتقل ہو گیا وہ سن انیس سو پچاس میں مسلم کمرشل بینک سے متعلق ہوئے اور ڈپٹی جنرل مینیجر کے عہدے پر پائز ہوئے سن انیس سو پینسٹ میں الائٹ بینک میں بحیثیت مینیجنگ ڈائریکٹر مقرر ہوئے سن انیس سو چوہتر میں یونائٹڈ بینک کے صدر اور انیس سو ستتر میں پاکستان بینکنگ کونسل کے صدر نشین بنے بینکاری کے شعبے میں ان کی غیر معمولی خدمات پر انہیں قائدیازم میموریل تمغا حاصل ہوا اب جہاں پر انہوں نے اپنی نیجی زندگی میں اتنی ترقیہ کی اور ایک کامیاب زندگی جو گزار رہے تھے وہیں ساتھ یہ ساتھ ان کی عدبی زندگی کو نظرانداز نہیں کیا جا سکتا اگر ان کی عدبی زندگی کو نظرانداز کیا جائے تو ایسے لگتا ہے کہ مشتاق احمد یوسفی کے ساتھ یہ نائنصافی ہے عدبی زندگی کا آغاز انہوں نے سن انیس سو اکسٹھ سے کیا اور ان کی پہلی تصنیف چراغ دلے چھپی اس کے بعد انیس سو انہتر میں خاکم بدن جبکہ زرگزشت انیس سو چھہتر میں ان کی چھپی اور ان کی تین کتابوں کے ذریعے انہوں نے شگفتہ نصر نکاری کا جو عالی میار قائم کیا اس کا نمونہ دور دور تک کہیں اور نظر نہیں آتا اس کے بعد سن انیس سو نوے میں آبے گم چھپی اور جو نوول کی طرح مقبول ہوئی یہ ایسی کتابیں تھیں جن کے وسیلے سے یوسفی صاحب اردو عدب کا ایک مستقل باب ہو چکے تھے ایک اور کتاب بھی ان کی آئی تھی یوسفی صاحب کی شام شیر یارا یہ کتاب دو ہزار چودہ میں منظر عام پر آئی جو ان کی متفرق تحریروں کو جہاں تہاں سے جمع کر کے مرتب کر لی گئی تھی اب ان کی تصانیف پر ایک نظر ڈالتے ہیں تصانیف کا مجموعی جائزہ لیتے ہیں تو پہلے تصنیف ان کی دیکھیں جو کہ سن انیس سو اکسٹھ میں چھپی تھی چراغ دلے جیسے کہ میں نے پہلے ذکر کیا چراغ دلے یوسفی صاحب کی پہلی کاوش تھی لیکن اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ باقی تصانیف کی سپائی کی ہوں گی ان کی تخلیقات کو اس لوب کے حوالے سے اگر دیکھا جائے تو اس نتیجے پر انسان بہ آسانی پہنچا جا سکتا ہے کہ انہوں نے فرانسیسی برطانوی اور امریکی مزانکاروں کو گہرہ مطالع کیا ہے اس طرح ان کی تخلیقات مشرقی اور مغربی روایت کا حصہ معلوم ہوتی ہیں عالمی عدب پر نظر رکھنے والے بہو بھی آگاہ ہیں کہ انگریزی عدب کے مزانکار واقعہ نگاری اور منظر کشی سے مزایا اسلوب حاصل کرتے ہیں جبکہ فرانسیسی مزانکار الفاظ سے کھیلنے کی خصوصیت رکھتے ہیں یوسفی نے انگریزی فرانسیسی اور مشرقی روایات کے انتزاد سے ایک نئے رنگ کو جنم دیا ہے تو آئیے ہم چراغ دلے کے مزامین پہ آتے ہیں تو دیکھا جائے چراغ دلے کہ اگر فیرس دیکھتے ہیں تو کل تیرا مزامین ہیں ان کے نام دیکھئے پہلا ہے پہلا پتھر دوسرا پڑیے گر بیمار تیسرا کافی چوتھا یادش بخیریہ پانچوان موزی چھٹا سن ساتوان جنونے لطیفہ آٹھوان چارپائی اور کلچر نوان اور آنا گھر میں مرگیوں کا دسوان کرکٹ دیاروان سنفل آگیر باروان موسموں کا شہر اور تیرواں کاغذی ہے پرہن جی ویورز یہ تھے وہ تیرا مزامین جو کہ جس نے چراغ دلے کو ان کی تصنیف کو چار چان لگا دیے گئے تھے اب ان کے مزامین کی بات کرتے ہیں جو کہ اس میں شامل ہے ان تیرا مزامین کی ان کے مزامین میں موضوعات اور لفظیات دونوں کو یک سا حیثیت حاصل تھی اور ان کا اندازیں بیان ایسا تھا کہ جو مانویت سے بھرپور تھا مختلف الفاظ و تراکیب اور اشار کی جا بجا پیروڈی محاورات کا برجستہ استعمال ان کی انداز کی نمائی خصوصیات ہیں جیسا کہ ویورز فرائٹ نے کہا تھا ذرافت کی تعریف کرتے ہوئے کہ سنس ان نونسنس اگر دیکھا جائے تو یوسفی کی تمام تحریریں بھی اس بات کی اکاس ہیں یعنی بے تک کی بات سے تک کی بات نکالنا مزاہ نکار کا منصب ہے اور یوسفی اپنے اس منصب پر پورا اترتے ہیں اپنی پہلی کاوش چراغ تلے کی اشارت کے بعد یوسفی اردو عدد میں ایک صاحبی اسلوب مزاہ نکار کے طور پر جانے پہچانے گئے چراغ تلے کے مزامین کو یوسفی صاحب بجا طور پر کھٹے مٹھے مزامین کرار دیتے ہیں کیونکہ ان کی تخلیقات میں مختلف ذائقوں کو محسوس کیا جا سکتا ہے اردو، فارسی، عربی، انگریزی، فرانسیسی اور ہندی زبانوں کے مطالعے نے انہیں کئی نازک مرحلوں پر سہارا دیا ہے چنانچہ یہ حقیقت ناقابل تردید ہے کہ یوسفی نے اپنی پہلی کتاب کے ساتھ اسلوب کی تازگی اور مواد کی قدرت کی بدولت کاری اور نقاط کے دلوں میں گھر کر لیا ہے اور اس طرح ویورز ٹھیک آٹھ سال کے گیپ کے بعد سن انیس سو انہتر میں ان کی کتاب خاکم بدن منظر عام پر آئی خاکم بدن مشتاق احمد یوسفی کی دوسری کاویش ہے کتاب کا انتصاب انہوں نے اپنی زوجہ ادریس فاطمہ کے نام لکھا ہے کتاب کا دیباچہ مشتاق احمد یوسفی نے خود لکھا ہے کتاب کے مجموعی طور پر آٹھ حصے ہیں اور اب تک اس کے چودہ ایڈیشن شائع ہو چکے ہیں اس کے ساتھی ساتھ آپ کو بتاتی چلوں آدم جی ایوارڈ یاکتہ کتاب خاکم بدن یوسفی کی سب سے بہترین کتاب ہے یعنی کہ اس کتاب کی بدولت ان کو آدم جی ایوارڈ بھی دیا گیا یوسفی نے خاکم بدن کے دیباچہ میں لکھا کہ حصے مزہ انسان کی چھٹی حصے یہ ہو تو انسان ہر مقام سے آسانی سے گزر جاتا ہے دراصل مشتاق احمد یوسفی اپنی زندگی کی وہ کہانی بیان کر رہے تھے کہ اگر انسان میں مزہ لگاری ہے تو وہ ہر مقام سے ہر مشکل مرحلے سے ہر حساس مرحلے سے آسانی سے گزر سکتا ہے اب ہم خاکم بدن کے حصوں کی طرف آتے ہیں ان کے وہ آٹھ حصے اور ان کے آٹھ حصوں کے انوانات تو چلیے وہ دیکھتے ہیں اس کتاب کو دیکھا جائے تو سب سے پہلے اس کا دباچہ ہے دست زلیخہ کے نام سے اس کے بعد اس کی جو آٹھ حصے ہیں اس میں پہلا حصہ ہے سبھی اینڈ سانس دوسرا ہے سیزر ماتہری اور مرزا تیسرا بارے آلو کا کچھ بیان ہو جائے چوتھا پروفیسر پانچوہ ہوئے مر کے ہم جو رسوا چھٹا ہل سٹیشن ساتوہ بائی فوکل کلب اور آٹھوہ اور آخری حصہ ہے چند تصویریں بھتا جی ویورز یہ وہ آٹھ حصے تھے جن کو خاکم بدن کے بہترین مزائیہ مضمون میں شامل کیا جاتا ہے اس کے بعد تقریباً پندرہ سال بعد سن انیس سو چھہتر میں ان کی تصنیف ایک اور منظر عام پر آئی جو زرگزشت کے نام سے مشہور ہوئی زرگزشت ان کی سوانے عمری ہے زرگزشت مشتاق احمد یوسفی کی وہ کتاب ہے جس میں انہوں نے ایک عام آدمی کی کہانی بیان کی ہے اور وہ عام آدمی کون تھا خود مشتاق احمد یوسفی جس میں انہوں نے شب و روز کا احوال بیان کیا ہے اور بقول یوسفی کے اس نے اس کتاب کی بنیاد اپنی ذات پر رکھی ہے جس سے ایک مدت سے وہ آزردہ خاطر ہیں زرگزشت کم و بیش ان کی بیس سال پرانی یادوں اور باتوں پر مشتمل ہے اس کے دو باب دسمبر انیس سو اکتر میں مومبتی کی روشنی میں ان راتوں میں لکھے گئے جب کراچی پر مسلسل بمباری ہو رہی تھی اور راکٹوں اور ایک ایک گنس کے گولوں نے آسمان پر آتشی سا جال بن رکھا تھا اور ہماری تاریخ کا ایک ہون چکا باب رکم ہو رہا تھا اور ان کی پانچویں تصنیف کا نام کیا تھا شام شیر یارا جی ویرز ان کی آخر تصنیف تھی شام شیر یارا جب یہ شایع ہوئی تو ان کے مدہوں کو اس سے بہت مایوسی ہوئی تھی کیونکہ ان کے شائقین کے سامنے ان کا سابقہ میار تھا جس کے وہ نئی کتاب کے منتظر تھے شام شیر یارا یوسفی کے منوس اسلوب کے میار پر نہیں اتری تھی دراصل یہ آخری کتاب ان کے مضامین اور بعض تقریروں کا مجموعہ نکلی اور اسی لیے اس کتاب کو بجی بجی شام شیر یارا کہا جانے لگا یوسفی کے یہ آخری تصنیف تھی اب چونکہ پچھلی تصنیف کی بدولت ان کے مدہوں کو ان کا چسکا لگ چکا تھا چنانچہ وہ آنے والی نئی تصنیف کا بڑی بے سبری سے انتظار کر رہے تھے مشتاق احمد کی پرانی کتابیں ان میں موجود گدگداتے جملے اور ان کا منفرد لبو لہجہ والا تنزو مزا کچھ ایسی باتیں تھیں جو سب کو شوق انتظار میں مزا دے رہی تھیں کچھ یہ بھی سوچ رہے تھے کہ شاید اس میں آبی گم والا میار ہو یا چونکہ پچیس برس بعد کچھ لا رہے ہیں تو شاید اس سے بھی بڑھ کر کچھ ہو مگر جب کتاب منظر عام پر آئی تو مدہوں کے امیدوں پر پانی پھر گیا یہ کتاب کیا تھی تقریروں کا مجموعہ نکلی اور پرانے کتابوں کے دھیروں اقتباسات اس میں درج تھے خدا جانے یوسفی نے اس کتاب کو کس نیت سے شایع کیا تھا مگر اس میں ان کو وہ میار نظر نہ آیا جس کے لیے یوسفی صاحب مشہور تھے مگر یوسفی صاحب کی تصانیف کو مجموعی طور پر دیکھا جائے تو یوسفی نے اپنی کتابوں میں بے شمار ایسے جملے کہے لکھے ہیں جو ضرب المثل بن گئے ہیں لوگ ان کو مزین اور رنگین تصاویر میں سجا کر فیس بک پر شیئر کرتے ہیں ووٹس ایپ پر سٹیٹس لگاتے ہیں اور اکوالے ذریعے کی طرح ان کو پھیلاتے ہیں تو اب ان کی تصانیف کا اگر مجموعی جائزہ لیا جائے مختصرا اگر ان کی پوری شخصیت کو دیکھا جائے ان کی تصانیف کے حوالے سے تو مشتاق احمد یوسفی کے اسلوب کی خصوصیت اس کی خیال آفرینی فکر انگیزی اور لطافت و شگفتی ایسی ہے جو اسے دوسرے مزہ نکاروں سے ممتاز کر سکتی ہے ان کے ہاں پترس کی ذرافت رشید احمد صدیقی کے جملے بازی کنیہ لالکپور کا تنس اور شوکت تھانوی اور عظیم بیگ جگتائی کا مزہ ضرور ملتا ہے لیکن بنظر انصاف دیکھا جائے تو یوسفی ایسا فنکار ہے جس نے اپنی دنیا آپ پیدا کی ہوئی ہے وہ اقلی مزہ کا بے تاج بادشاہ ہے اور اس کی سلطنت میں کسی غیر کا دخل نہیں ہے جی ویرز یہ تھا میرا آج کا لیکچر جس میں ہم نے مشتاق احمد یوسفی کو پڑھا ان کی نجی زندگی کو دیکھا ان کی عدبی زندگی کو دیکھا ان کی عدبی تسانیف کو دیکھا اور عدب میں یہ کس میار پڑھتے اس کو دیکھا امید ہے کہ آپ کو یہ لیکچر پسند آیا ہوگا ویڈیو پسند آئے تو لائک ضرور کیجئے گا کومنٹ میں اپنی رائے دینا بلکل نہیں بھولئے گا چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا انشاءاللہ جلدی ہمیں ایک اور لیکچر کے ساتھ حاضر ہوں گے تب تک کے لئے اللہ حافظ تب تک کے لئے اللہ حافظ تب تک کے لئے اللہ حافظ